کسی بھی ملک کی آرمی اگر اس ملک کا دل ہوتی ہے تو اس ملک کی خفیہ ایجنسیز اس ملک کی شاہ رکھ کا کردار ادا کرتی ہیں یہ ایجنسیز ملک میں ہونے والی دہشتگردی اور ملک دشمن اناثر کو کنٹرول کرتی ہیں اور ملک کی حفاظت کرتی ہیں ان ایجنسیز کے ایجنٹس کا کام جاسوسی کرنا ہوتا ہے اور یہ پورے ملک میں سبزی فروش، فقیر، مزدور یا پاگل کے حلیے میں پھیلے ہوتے ہیں دوستو آپ نے بہت سی فلموں میں دیکھا ہوگا کہ جاسوسی کیسے کی جاتی ہے آج ہم بات کریں گے کچھ ایسے فیکس اور فگرز کی جو فلموں میں نہیں دکھائے جاتے دوستو جاسوس کا کام ہوتا ہے ریکی کرنا ریکی بھیس بدل کر کی جاتی ہے جو کہ ٹیکسی ڈرائیور، رکشہ ڈرائیور، فقیر، مالی، باورچی، صفائی کرنے والے، سبزی فروش یا پھر پارٹی یا کسی جماعت کا رکن بن کر ڈیوڈی سر انجام دی جاتی ہے یا پھر آپ کی گلی محلے یا بزار میں آئسکریم بیچنے والا شخص ایکچول میں کس مشن پر ہوتا ہے آپ اس سے نواقف ہوتے ہیں دوستو حساس ادارے اور گورنمنٹ سیکٹر میں موجود آلہ افسران کی یا اداروں میں موجود ایسے لوگ جو مشکوک ہوں ان کی ریکی کی جاتی ہے ان لوگوں کی صرف خبریں اور معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں کسی بھی شخص کی ریکی کرنے والا ایجنٹ بیق وقت تین سے چار ازلاح میں ڈیوڈی پر معمور ہوتا ہے جو کسی بھی وقت ایک شہر سے دوسرے شہر گاؤں یا قصبے میں جا سکتا ہے اس کی ایک خاص وجہ ہے اب اگر ایک ایجنٹ ایک آدمی کو ثبوتوں کے ساتھ دس مرتبہ بھی رپورٹ کر لے مگر وہ ساری رپورٹس اس ایک آدمی پر ہاتھ ڈالنے کے لیے اس وقت تک نہ کافی سمجھی جاتی ہیں جب تک کم از کم دو اور ایجنٹس اس شخص کو جرم میں ملوث قرار نہ دے دیں مطلب یہ کہ اس میں ذاتیات یا غلط فہمی کی گنجائش بلکل بھی نہیں آ سکتی کسی بھی ملکی ایجنسی کا سیکرٹ ایجنٹ دوسروں کے سامنے اپنی جاب کو ظاہر نہیں کرتا کیونکہ اس سے ایجنٹ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور ملک کے اندر موجود غیر ملکی جاسوس اناثر اس سے محتاط ہو جاتے ہیں اور ایجنٹ کے مشن میں بھی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایجنٹ کسی بھی مجرم کو اپنے بحاف یا ذاتی رنجش پر رپورٹ نہیں کر سکتا کیونکہ رپورٹ کے قوائف میں گواہوں کی گواہی بھی شمار کی جاتی ہے مثال کے طور پر گواہ یہ گواہی دے گا کہ وہ فلان والد فلان سکنا فلان جو کہ مجرم کے حلقے گلی محلے یا نزدیک کے حلقے میں سے ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ مجرم فلان جرم میں ملوث ہے اور یہ بات ایجنٹ ان لوگوں کے مو سے کسی بھی مجلس یا محفل میں بڑی آسانی سے اگلوا لیتے ہیں اور ثبوت اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں سب سے پہلے مرحلے میں کسی آدمی کی رپورٹ کو جو ایجنٹ حاصل کرتا ہے مشکوک کی لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے اس کا نام ہائی لسٹ میں آ جاتا ہے اس کے بعد تیسری رپورٹ ملنے پر اس کا نام خاص لوگوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کی تفصیلی ریکی شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد موقع ملنے پر اسے اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر باقی کی تفتیش ایجنسی کے قابل ترین افسران کے درمیان بیٹھ کر کی جاتی ہے دوستو ملکی ایجنسیز میں پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں اور اس بات کا یقین کریں کہ کسی بھی بے گناہ شخص پر یہ ہاتھ نہیں ڈالتے جو لوگ ان کی گریفت میں ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی جرم میں ملوث ہوتے ہیں اور ان کو مکمل چھان بھی ان کے بعد اٹھایا جاتا ہے اور اس کا ایک لمبا پروسیجر ہوتا ہے جو کہ میں ویڈیو کے آغاز سے بیان کر چکا ہوں اور اگر وہ شخص جانے انجانے میں کسی دوسرے کے ہاتھوں استعمال ہوئے ہوں تو ان کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص واقعی ایسی سرگرمی میں ملوث ہے جس سے ملک کو نقصان پہنچے تو ایسے اناثر کو ایسے غائب کر دیا جاتا ہے جیسے گدے کے سر سے سینگ اور اس کے بعد ان کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا اور اگر مل بھی جائے تو انہیں کسی کا باپ بھی نہیں چھڑوا سکتا اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے کلبوشن یادو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ایسی اور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روزانہ آنے والی ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ